اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیئر فیزس کے تمام اسٹڈنٹس و خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے سیکشن بی موڈل پیپر 2021 کے نومیریکلز کا سلوشن لے کر حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کوویٹ کی سیچویشن میں اپنا ٹائم زیادہ نہیں کر رہے ہوں گے اپنا فوکس آپ نے اگزام پر رکھا ہوگا اور یاد رکھیں بیٹا یہ مہنج جو آپ لوگ کریں گے یہ آپ کے ضرور کام آئے گی تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا پورا دھیان پیپر پر رکھیے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کچھ ٹائم آپ کو اور مل گیا ہے تو اپنے آپ کو اچھا پرپیر کریں ہارڈ ورک ویل گیٹ ریوارڈ تو میں امید کروں گا کہ آپ کا فوکس اپنے پیپر کی طرف ہوگا اور آپ ان دنوں کو اچھا ہی اٹلائز کریں اپنے اگزام کی تیاری کے لیے تو آئیے ہم اپنے موڈل پر پڑھ کے نویریکلز کے سلوشن کا آغاز کرتے ہیں تو بیٹا یہ پہلا کوئی اس چین آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ انہوں نے اسکیلر ویکٹر یعنی چپٹر ٹو جو آپ کے بک کا ہے وہاں سے لیا ہے فر روٹین سے ہٹ کر نویریکل ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آئیے اس کو سمجھنی کوش کرتے ہیں کہ بیٹا یہاں پھر آپ کو تین ویکٹرز دی ہوئے ہیں اور ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ تین ویکٹرز رائٹ اینگل ٹرائنگل فارم کر رہے ہوں گے یعنی یہ سائیڈز ہوں گے رائٹ اینگل ٹرائنگل کی یہ ہمیں پروف کرنا ہے تو جیسا کہ آپ نے ایک ٹاپک پڑھا تھا لاؤف ویکٹر ایڈیشن میں لاؤف ٹرائنگل یعنی کہ تین ویکٹرز مل کر ایک ٹرائنگل بناتے ہیں ان پر ہیڈ ٹو ٹیل کے درے ایڈیشن ہوتی ہے اور تین سائیڈز ہوتا ہے اور وہ ٹرائنگل فارم کر سکتے ہیں تو خیر اس کوئیسن کو ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں آپ کو یہ تینوں ڈیٹا میں آپ نے تینوں ویکٹرز لکھ دیئے اور پروف یہ کرنا ہے کہ رائٹ ٹرائنگل بنائیں گے یاد رہے کہ رائٹ ٹرائنگل وہ ٹرائنگل ہوتی ہے جس میں ایک اینگل لازمی نائنٹی ڈگری کا ہو تو ہم نے یہاں پر پہلے رائٹ ٹرائنگل کے بارے ہمیں انفرمیشن دے دی کہ اس کے تین سائیڈز کے نیمز ہیں ہائپوٹنیوز بیس پرپینڈکولر نائنٹی کے سامنے کیا ہوتا ہے ہائپوٹنیوز جو کے لانگے سائیڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر پروف کرنا ہوگا ہے بیس اور پرپینڈکولر نائنٹی ڈگری آنا چاہیے تو اس سلسلے میں ہم پہلا کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پہلے تینوں سائیڈز کی لیند نکال لیتے ہیں جو ویکٹرز ہمیں دی ہوئے ہیں ہمیں تینوں کی مینگنیچیوڈ نکالیں گے یہ تو نکالنا آپ کو آتا ہی ہے کہ ویکٹر کی مینگنیچیوڈ کیسے نکال جاتی ہے آئی والے کا اسکوائر پھر جے یہاں پہ نہیں ہے اے کے اندر کے والے کے ساتھ ون لے لیا تو اس کی روٹ سیونٹین انٹس آگئی پھر ایسے بی کی مینگنیچیوڈ نکالی پھر سی کی نکالی مینگنیچیوڈ جب تینوں مینگنیچیوڈ آ جائیں تو میں یہاں ریمائنڈ کرا دوں آپ کو کہ اس میں ایک طریقہ تو یہ بھی ہے آلٹرنیٹ کیا پایتھا گورت سیونٹ لگا دیں کہ ہائی پورٹنیوز کا اسکوائر ایکوال ٹو بیس اسکوائر پلس پرپینڈگولر اسکوائر تو جن سائیڈز پر یہ پایتھا گورت سیونٹ لگ جائے گا وہ ٹرائنگل رائٹ ٹرائنگل کہلاتی ہے ہمیں اب یہ پروف کرنا ہے کہ بی اور سی پرپینڈگولر ہوں یا ہوں گے تو اس صورت میں آپ نے پڑھائی ہے کہ اسکیلہ پورٹک میں کہ جب دو ویکٹر پرپینڈگولر ہوتے ہیں تو ان کے ڈور پورٹک کا انصر زیرو آتا ہے تو ہم یہاں چیک کرتے ہیں کہ کیا بی اور سی کا ڈور پورٹک زیرو آ رہا ہے اگر یہ زیرو آئے تو یہ بات شور ہو جائے گی کہ بی اور سی کا انگل آپس پر نائنٹی ٹوگی کا ہوگا تو اس لئے ہم نے یہاں پر بی اور سی کا لیا ڈور پورٹک وہ لینے آپ کو آتا ہے آئی والے کو آئی سے کر دیا ملٹیپلائے جے والے کو جے سے کر دیا کیے والے کو کیے سے کر دیا اور یوں آپ کا اینڈ میں انصر زیرو آ رہا ہے اٹ میز یہ ٹرائنگل ایک رائٹ ٹرائنگل ہے جو کہ ہم سے پروف کر مانگی گئی تھی کہ تینوں ویکٹرز مل کر ایک رائٹ ٹرائنگل فارم کر رہے ہیں امید کروں گا کہ یہ سوال آپ کے سامنے آ گیا ہوگا ہم چلتے ہیں اگلے سوال پر تو بیٹا یہ اگلے کوئیسن آپ کے سامنے آ گیا ہے موڈل پیپر کا کوئیسن نمبر ٹو کا پارٹ سیون کہ یہ ریلیٹڈ ہے ینگ ڈبل سیڈ ایکسپیرمنٹ سے یعنی چیپٹر مر نائن جو آپ نے پڑھا ہے اور وہاں سے ابھی یہ سوال آ رہا ہے ٹو کوئیرنٹ سورسز آر پلیسٹ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کہ اس پہ جو ڈبل سیڈ بنی ہوتی ہیں ان دونوں سیڈ سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ لائٹ کوئیرنٹ کہلاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ سمجھلے ہی بات کر رہے ہیں ان دونوں سیڈ کے بارے میں کہ ان سیڈ سے لائٹ نکل رہی ہے تو ان سیڈ کی سپریشن کتنی ہے 1.8 سینٹی میٹر تو ان کی سپریشن کو آپ لوگ ڈی سے شو کرتے ہیں یہ ڈائرم ہے بنائی ہوئی ہیں یہاں پر سامنے آپ کے لئے تو ڈی آپ کا آگیا 1.8 سینٹی میٹر پہلے اس کو میٹر میں لیا ہے اب ڈیوائیڈ کر آن ہنڈریڈ سے تو یہ ویلی میٹر میں آگئی آگے بڑھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انٹر فیرنس فرنجز آر اوپٹینڈ آن سکرین 80 سینٹی میٹر آوے یعنی سکرین ان دونوں سیڈ سے 80 سینٹی میٹر دور ہے تو اس سپریشن کو آپ لوگ L کا نام دیتے ہیں ڈیسٹنس بیٹنی سینٹی میٹر سینٹی میٹر وہ میں دیا ہوا ہے 80 سینٹی میٹر اس کو بھی بعد میں آپ میٹر میں لے کر آگا ہے اب سوال کی حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ 4th bright fringe is at a distance of 1.08 سینٹی میٹر from the central fringe اس کے منع یہ ہے کہ جو central fringe ہے یہ 0ت آرڈر والا جو پوائنٹ سی سے شوکی جا رہا ہے بلکل میٹ پر ہے یہ اس سے فاصلے پر 4th bright fringe 1.08 سینٹی میٹر دور بن رہا ہے یعنی کہ distance دیا ہوا ہے position دیوی ہے 4th bright fringe کی کہ وہ سینٹر سے اتنا دور ہے جیسے کہ topic آپ نے یاد بھی کر لیا ہے کہ position of bright fringe کے فارملا آپ کو یہ use کرنا ہے اور اس کو آپ نے y4 سے شوک کر دیا اور اس کو بعد میں آپ میٹر میں لے کر آگا ہے تو اس سوال میں ہمیں یہ تین چیزیں دی ہوئی ہیں اور ابھی ہم سے مانگ رہا ہے wavelength of light use کہ جو light آپ use کر رہے ہیں experiment میں اس کا lambda کیا ہوگا تو ہم solution پر آئے اور ہم نے position of bright fringe کا فارملا آپ کو یادی ہے y m equal to m lambda l upon d تو یہ اب ہم نے y4 کے لیے لگا دیا m اس کو arrange کر لیا پر lambda کے لیے تو یہ value d کے پر جائے multiply ہو گئی اور m اور l divide میں آگیا اور پھر آپ آکے values put کر دی y4 کو اسنٹر میں دیا ہوا ہے یا رکھ دیا d بھی سوال میں دیا ہوا ہے m 4 ہوگا یہ 4th bright fringe ہے l آپ کو دیا ہوا ہے multiply کر آکے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا answer lambda کا یہ آئے گا جو کہ آپ کے سامنے ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو آسان لگا ہوگا چلتے ہیں آگے بیٹے اگلہ numerical آپ کے سامنے آگیا ہے اور یہ نے لیا ہے chapter number 8 topic آپ نے یاد کر لیا ہے newton formula for speed of sound اور بعد میں refloss correction اور پھر effect of temperature speed of sound پر تو یہ اس topic سے related numerical آیا ہے اور تھوڑا سا آسان ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے دو الگ الگ temperatures دی ہوئے ہیں 50 degree centigrade اور 70 degree centigrade ان دونوں پر ہمیں speed of sound نکالنی ہے in air جبکہ انہوں نے data میں آپ کو دیا ہوا ہے کہ 0 degree centigrade پر speed of sound 332 میٹر پر سیکنڈ ہے اس information کو آپ use کیجے اور بتائیے 50 degree Celsius پر اور 70 degree Celsius پر اس ویڈو ساون کتنی آئے گی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس numerical میں ہمیں V0 دے دیا جائے وہاں پر ہم جو فارملا تھا temperature والا under root gamma rt upon m اس کے بجائے ایک فارملا اور use کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ velocity at any temperature other than 0 degree centigrade is equal to V0 اور under root کے اندر t جو پر ہے وہ temperature ہے جس temperature velocity آپ کو چاہیے لیکن یہ temperature kelvin میں لینا ہے divide by t0 اور یہ بھی kelvin میں لیا جائے گا 0 Celsius کو تو اب یہ فارملا میں پہلے 50 degree centigrade پر لگاتا ہوں بعد میں 70 پر لگاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جہاں temperature لیا جا رہا ہے وہاں 50 رکھ دیں گے لیکن اب سیدھے ہاتھ پر جو یہ t آپ کو دکھائی جائے رہا ہے اس میں ہمیں 50 کو convert کر کے رکھنا ہے kelvin میں اور نیچے t0 ہے 0 Celsius ہے مگر ہمیں اس کو لینا ہے kelvin میں تو ہم نے کیا کرا v0 کو attacker جو میں data میں دیا تو 332 وہ رکھ دیا temperature 50 تھا اس میں 273 پلس کر آیا 323 یہاں رکھ دیا اور 0 Celsius میں جب 273 پلس کر آیا تو 273 kelvin بن گیا اور اب پہلے ان کو divide کر آ پھر اس value کو under root لے لیا اور بعد میں 32 سے multiply کر آیا تو اند میں آپ کان سہا رہا ہے 361.13 ایسے ہی ہم 70 ڈگری Celsius کے کام کریں گے کہ آپ اس کو convert کریں گے kelvin میں اور پھر لائکے put کر دیں گے اس formula کے اندر اور جب solve کریں گے تو 70 ڈگری سینٹریٹ پر velocity لازمی زیادہ آنی چاہیے تو واری 372.14 میٹر پر سیکنڈ یاد رہے اس numerical کا gamma RT upon M کی formula سے بھی کر سکتے ہیں بگر کیونکہ اب 20 0 دیا ہوا تھا تو ہم نے اس کو direct use چیپٹر نمبر 3 inclined plane سے یاد رہے inclined plane آپ کے reduce لیبس میں شامل ہے تو انمریکل بڑا important لگ رہا ہے پیپر کے لحاظ سے یہ بک کی ایکزامپل ہے آپ کے textbook کے last میں دیو یہ چیپٹر 3 کے اندر اور یہ numerical تھوڑا سا چینج ہے جیسے کریں آپ نے inclined plane کی numerical جس میں ایک car والا سوال تھا ایک سوال سوال تھا اس میں آپ کو پہلے اے نکال کر پھر 3 equation سے distance یا جو بھی چیز سوال مانگ رہا تھا وہ لنکالی تھی لیکن یہ اس سوال میں data سیمپل نہیں ہے تھوڑا سوال جائے ہو ہے آپ کو سوال جانا ہے تو آئیں دیکھتے کو جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک inclined plane جس ہمیں ہائیٹ دیو گراؤن سے 1 میٹر کی ہے اور اس کے اپنی لیندھ ہے 49 میٹر تو اس کے ٹاپ پر یہاں پر ایک ٹرک ہے کیونکہ اب اس کی وی آئی زیرو ہے ریسٹ میں ہے اور اب ہم سے پر جی نیچے آرہ 9 پوائن لیں گے plane کی ہائیٹ 1 میٹر ہے گراؤن سے لیندھ 49 میٹر اور دو چیزے مانگ رہا ہے کس ایک شیلیشن سے نیچے آئے گا اور نیچے گراؤن پر اس کی یعنی بودم پر پہنچ کر ویلوسٹی کتنی ہوگی جیسا آپ دیکھ رہے کہ سوال میں تھیٹا نہیں دیا ہوا تو ہمیں اس رائیٹ ٹرینگل پہ مرک آؤٹ کر نیچے آپ کا مات یہ سائیڈ ہوتی پر پر نائن تی سامن ہوتی ہوتی سائن کا فارمولہ ہوتا ہے پر پر ہوتی پر نیچے پر 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 رکھ دیا اور پر نیچے ہوتی نیچے سائن تھیٹا کی ویلیو آگئی یعنی کہ تھیٹا نہیں دیا سوال میں تو ہم نے سائن تھیٹا نکال لیا اس رائیٹ ٹرینگل کو یوز کر کر اب لگایا وہی ایسیلیشن کو فارمولہ ایک جی سائن تھیٹا ویلیو پڑھ پڑھ جی کی اور سائن کرا ان کا پوائنٹ ٹو میٹر پر سیکن سکوائر یہ ٹرک کی ایکسیلیشن آگئی اور پھر اب یہ مانگ رہا ہے کہ بتائیے جب بارٹم پر پہنچ جائے گا تو وہ ویلوسٹی جی نیشن زیرو تھی وہ اب کتنی ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پر لگا دی تھرڈ ایکسیلیشن آف موشن اس میں ویلوسٹی پٹ کرا ایک ہی آپ کے پاس اوپر نکالا ہے ایس ایس آپ کو یہ پورا دیا ہو ایس ایس نکالنی ہے وی آئی زیرو ویلوسٹی پٹ کری اور پھر اس کا سکوائر روڈ لیا تو فور پائنٹ فور سری میٹر پر سیکنڈ اس کی سپیڈ آگئی ایڈ دا بار ڈم آف سلوب امید کرتے ہیں اس حال آپ کو آسان لگاؤ گا اس کی آپ بار بار پر پیکٹیس کیجئے گا تاکہ آپ کا پکہ ہو جائے چلتے ہیں آگے اگلی سوال سیپٹر فور سیپٹر موشن کا پورشن آپ نے بار بار پڑھا ہے نمیریکل اور یہ بکر نمیریکل آگیا ہے اس میں انہوں نے کام یہ کر رہا ہے کہ انہوں نے مانگی آپ کمپوننٹ آف اس پوزیشن آف ٹھو سیکنڈ یعنی آپ کمپوننٹ ویلاؤسٹری نہیں مانگے صرف آپ کو پوزیشن نکال نہیں ہیں تو سوال کچھ یہ ہے کہ ڈائیور ہے جو اس ڈائیور پہ آ کر ڈائیور کر رہا ہے اور آپ کو ڈیٹا کے اندر اس کی ویلاؤسٹری کا انیشیل ہوریزنٹل ویلاؤسٹری کمپوننٹ دیا ہوا ہے سی میٹر پر سیکنڈ یعنی وی آئی ایکس دیا ہوا ہے اور وی آئی ایکس اور وی آئی گیون ہیں ان دونوں کو یوز کر ہمیں بتانا ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد اس ڈائیور کی پوزیشن اس سٹارٹنگ پوائنٹ سے کہاں ہوگی وہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے ایکس پہ کتنا دور ہوگا اور وی ایکس پہ کتنا دور ہوگا پوزیشن مانگی جا رہی ہے تو ڈیٹا آپ نے بنایا ایکس کمپوننٹ کی تو وہ 7 ہی رکھ دیا ٹائم 1 تو ایکس آپ کا 7 میٹر جبکہ ورلٹیکل ڈیسٹنس آپ کا چینج ہوتا ہے تو اس کے لئے لگا دی اس کی سیکنڈ اکیوشن او موشن اور وی 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 شروع میں 3 ہے ٹائم ون سیکنڈ ہے نیچے آرہا ہے جی کو مائنس میں لیں گے اور اس کے لئے ٹائم رکھ دیا اور یوں وی سول کرنے کے بعد آپ کانس آرہا مائنس کا 1.9 میٹر جو انڈکیٹ کر رہا ہے کہ یہ وائکس پر اتنا دور آ چکا ہوگا تو نمیریکل ایلیٹیز بککہ آگیا ہے لیکن اس میں یہاں پر یہ کمپوننٹ آف ویلاؤسٹی نہیں مانگ رہا ہے یہاں پر سوال ختم ہو جائے گا تو میرے بیٹے الحمدلللہ میں آپ کے سامنے آپ کے موڈل پیپر سیکشن بی 2021 کے نمیریکل جتنے بھی آئے تھے ان کو سم آپ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر اور میں اس ویڈیو پر توسط سے آپ کو ایک بار پھر ریلائز کرانا چاہوں گا کہ دن جو آپ کو کچھ آف مل گیا ہے بیچ میں آپ نے اس میں ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے آپ کا کیریئر بننے جا رہا ہے فرس تیر کی بہت بڑی پرسنٹیج آپ کے انٹر کے کمبائن ریلٹ کو بہت بوست کر سکتی ہے اور آپ بہت سارے سٹوڈنٹ سے آگے نکل سکتے ہیں اس کامپیٹیشن میں آپ بلکل فوکس رکھیں اپنے اگزام پر اور اپنی تیاری پر اور یاد رکھیں یہ تیاری آپ کی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ یہ جب محنت آپ کریں گی آپ کے ضرور کام آئے گی اور یہ ڈیفرنس کریئٹ کرے گی آپ میں اور ادرز میں آپ نے وقت کو زیادہ نہیں کرنا ہے ان نومیریکلز کو ریپیٹ کیجئے اور میں انشاءاللہ نومیریکلز کی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا میں چیپٹر نائن کے نومیریکلز کچھ ٹوپک کے ڈالے تھے تو میں سلسلہ وہیں سے شروع کروں گا تاکہ ان دنوں میں آپ کی نومیریکلز بھی اچھے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ نومیریکلز کے حوالے سے اف کام ویڈیوز میں آپ کو مزید ٹوپک کے نومیریکلز ملیں گے اللہ طلاب کا حمی ناصر ہو اپنا خیال لکھئے فی امان اللہ